اپنے آپ کو سبھالیئے دن تھام کے بیٹھئے کیونکہ ہم صحیح صاحب کشید آنے والے ہیں برسرے مائی کانے والے ہیں بڑا شاندار خداب ہونے والا ہے اور آپ لوگ زور سے سو سبال اللہ بولنے والے ہیں بات صحیح ہے کہ نہیں ہے دیکھئے داہینہات میں نے پچھلی سال بھی کہا تھا امسال بھی کہہ رہا ہوں داہینہات بڑا ملبوت ہوتا ہے تو یہ داہینی سائٹ کے لوگ ملبوت ہونے چاہیے نا اور یہ بائی سائٹ میں تھیل ہوتا ہے حضرت بھی جلوہ کے رہے ہیں دلوالے دور مضبوت ہونا چاہیے آپ لوگ خاموش ہیں یہ میں ایک بارڈر بناتا ہوں آپ لوگ خاموش ہیں یہ میں آپ کو چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کے اندر جیٹ ورک حاضر ہیں یا کہیں اور چلے گئے درہ ایک بار ہاتھ دھا کے بولو یا حسین آپ لوگ خاموش ہیں یہ بات کی باری آپ بتائیے ہم بھی بولنا جانتے یا حسین یا حسین یہ درہ کرنٹ ازادہ پہنچ کے بھیر میں جو مشک بھر لیا تم نے پہنچ کے بھیر میں جو مشک بھر لیا تم نے یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا پہنچ کے بھیر میں جو مشک بھر لیا تم نے یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا اور یہ کہہ رہا تھا لبو سے فراد کا پانی مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا یہ کہہ رہا تھا لبو سے فراد کا پانی مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا اور حضرات سر یہ شیر آپ اگر استقبال نہ کر سکے تو آئندہ پاری فرادوں کو منتبولانا سمجھ نہیں یہ شیر ہی ہے تا کیونکہ یہ سب لوگ استقبال انشاءاللہ کریں گے ایڈوانس میں بولنے سبان اللہ سر سر یا بیعت یہی تھا ارادہ یزید کا سر یا بیعت یہی تھا ارادہ یزید کا مایوس در سے کوئی سوالی نہیں گیا سر یا بیعت یہی تھا ارادہ یزید کا مایوس در سے کوئی سوالی نہیں گیا اور اس طرح دیر دیا حضین نے بیعت لگی قبول اور اس طرح سے تو یزید بھی کھالی نہیں گیا سریا حضرت نے مسکرہ دیا میں میرا شہر قبول ہو گیا ہے مسکرہ کے بلدے سبحان اللہ سریا بیاد نہیں تھا ارادہ یزید کا مایوس در سے کوئی سوالی نہیں گیا سر دے دیا حسین نے بیادن کی قبول پر اس در سے تو یزید بھی کھالی نہیں گیا اور گزری ہے جو حسین کے سیئے ساں گزری ہے جو حسین کے اوپر گزر گئی لیکن نماز جا تیری قسمت سبر گئی بزری ہے جو حسین کے اوپر گزر گئی لیکن نماز جا تیری قسمت سبر گئی اور پرنے لگے حسین قدر سر سے آئے تھے اور قرآن تیری آنگ نظر بھی اتر گئی بہ بہ پرنے لگے حسین پرنے لگے حسین قدر سر سے آئے تھے پرنے لگے حسین قدر سر سے آئے تھے قرآن تیری آدھ نظر بھی اتر گئی اور ہم تو بڑا دلے سمجھتے تھے موت کو ہم تو بڑا دلے سمجھتے تھے موت کو اور وہ تو حسین پاک کے بیٹے سے جر گئی وہاں نعر تکیر نعر رسال مسلکِ آیا حضرت جشنِ شہیدِ آزم ہم تو بڑا دلے سمجھتے تھے موت کو وہ تو حسین پاک کے بیٹے سے ڈر گئی اور شپیر کا استقبال جسے کرتے نہیں دیکھا حالات کبھی ان کے صدرتے نہیں دیکھا شپیر کا استقبال جسے کرتے نہیں دیکھا حالات کبھی ان کے صدرتے نہیں دیکھا اور نیلزے پہ بھی ایک ساتھ نظر آئے تحتر اور شپیر کے لشکر کو بکھرتے نہیں دیکھا شپیر کے لشکر کو بکھرتے نہیں دیکھا پھٹکے اپنے کو راہ دکھاتی ہے کربلا بگلا ہوا نصیب بناتی ہے کربلا آئے ہیں دنے لوگ یہاں پر یہ ظاہرین لگتا ہے کائنات چلاتی ہے کربلا لگتا ہے کائنات چلاتی ہے کربلا اگر آپ حکم دیں ہاتھ روا کے اشارہ کریں تو بیک شیرور پرو ملنا سجید صاحب کو آپ کے حوالے کریں محبت سے بولو شمال اللہ محبت سے بولو رسول اللہ محبت سے بولو رسول اللہ مشاء اللہ علی کا اللہ تیبر دکھا کے چلتا ہے شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے علی کا اللہ تیبر دکھا کے چلتا ہے شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے سر حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان اور جو جیتتا ہے وہیں سر اٹھا کے چلتا ہے محبت سے بولو رسول اللہ جو جیتتا ہے وہیں سر اٹھا کے چلتا ہے حلیق و زہرہ کے گشن کے پھول دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں پران گیٹنا کیسے ہو کمپنی اپنی حسن حسین مدینہ کا مان دیتے ہیں حسن حسین مدینہ کا مان دیتے ہیں تو ایک شہر سمان اللہ کے بعد میں پوراں سے یہ صاحب آپ کے حوالے ایک شہر ایسا ہے جو علماء بولنے پر مجبور ہو جائیں گے سنیں گے آپ لو سنیں گے جن کے لیے میں پیش کر رہا ہوں حضور تادوی شریعہ کے نام پر کول نہیں بولنا جاتا ہے اپنے تو اپنے خیر بھی بولیں سبحان اللہ ایک پل میں اپنے پیر سے علفت بھی ہو گئی بیدار کر لیا تو تلاوت بھی ہو گئی اور اختر رضا کو دیکھا تو دل نے یہی کہا ارہ زندہ ولی کی آزی عرب بھی ہو گئی نارے تبیر نارے رسالت جشن شہید آزم بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا نارے تبیر نارے بسال مرانہ کماندین صاحب کے لیے سے دوبارہ بڑھو دوبارہ سبحان اللہ بولو گئے سوار سے بولیں گے آپ لو بول کے بنا ہی بول کے ایک پل میں اپنے پیر سے علفت بھی ہو گئی دیدار کر لیا تو تلاوت بھی ہو گئی اختر رضا کو دیکھا تو دل نے یہی کہا زندہ ولی کی آزی عرب بھی ہو گئی مشاء اللہ بیچے پس یہی پہ میں اشتاب ہوتا ہوں کیونکہ اشعار بہت ہے پوری رات کم پڑھ جائے گی شیر بہت زیادہ پڑھ جائیں گے لیجے بہت طریقہ آپ تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنک راشر مسلکی آل حضرت مجاہد سنیت تلقلیسان سہن ویان خبصف کے مہمان مدھرہ عرب و عرفان ملک کی شان ملک کے پاسبان یعنی حضرت اللہمہ سید مقیم الرحمن سبحان اللہ علیہ وسلمان آگے سے پیچھے تک دائیں سبائے در سارا منہ زندہ دلی کے ساتھ جس کو اللہ نے آگے ہاتھ دیا ہے آگے ہاتھ بھائے اور جس کو حسین کی محبت میں دونوں ہاتھ دیا ہے اور دونوں ہاتھ دائیں اور یہ میں کہوں گا رنگ محفی کر درہ اور بھی کہہرہ کر دو داتوں تحصیل سے یہ دوست جنہرہ کر دو اور نعرہ اشتہ ہو کہ کان کے پردے پڑ جائیں دشمنیں ایدر ترمار کو بہرہ کر دو دونوں ہاتھ دو گنا یہ تیرے غلام تیرے احمدی تیرے نمازے کے نام پر پروردگار کہا نمازوں کے نام پر ان کو چندت بھی بکش دینا دونوں ہاتھ دو گنا کہ بلو نعرہ تکبیر نعرہ رسال باگدار کربلا نعرہ شخیل کربلا پیدانی امام حسین اولاد امام حسین سید مقمر رحمان صاحب تیرے نمازے کے نام پیدانی امام حسین اللہ کے رسول کا ہم سب پہ احسان اللہ کے رسول کا ہم سب پہ احسان پھر آدمے ملا ہے قرآن کا فیضان اکبر سر مائی کے سید مقمر رحمان امام حسین اللہ کے رسول کا شریف فرمان مقدس اللہ مراکرام شور زبیت احترام سامن عمد اگر کے کشام پردہ رشید السلام علیکم ورحمت اللہ مالک 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 السلام رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المبتت فی القربار بشک بشک ماشا رب قل اللہ تعالی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالی مقام آخر اللہ تعالی مقام آخر اللہ تعالی مقام آخر فقر موجودات باعی سے تبلیق کائمان مشکات نبوت مہتاب رسالت گمبد خزرام آرام فرمانی والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے دادا جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی شان درود شریف کا نظرانہ پیش کیجئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اتنی کامیابی کی منزلیں پہ کر رہا ہے جو بیان کرنے سے بہت اور یہ سب اچھے اچھے علماء حفاظ پر رہ قائم خطبہ شورہ نقابہ یہاں پر جلوہ گر ہیں اور کمیٹی والے حضرات پوری بستی والے حضرات مرد عورت سب خاص کر قاری قرآن قاری خشلحان قاری محمد اکرام الدین سمجھے بولو الحمدللہ حسین پاک سے ہم شروع کرتے ہیں ایری کے چرچے سے تاکر پوری بستی بھی نور نور اور ہر ایک کا دل بھی سینہ بھی نور نور ہو جائے درشتی بلات ورشتا زینہ بنا دیا جب میں پڑھوں تو آپ بولنا دل سے یا حسین یا حسین اور ایک چیز اور بتا ہوں اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو یا کسی کا کچھ کام ہٹکا ہوا ہو آج وہ دل سے یا حسین بولے اور یہ تمنا کر کے بیٹھے مولا میرا کام بن جائے آنے والے سال میں ذکر حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لنا ہو ایک سالی پنٹے گا نہیں انشاءاللہ اس کا کام بن جائے بہتوں نے ایسا کیا وہ کامیاب رہے ہیں میرے ساتھ میں کہنا یہا حسین ہے نہیں پتہ نہیں آپ لوگوں میں کو کون ایسا سیدھا سادھا بھولا بھالا ہو جس کی ادائیں اللہ رسول اللہ کو قسم دے اور یہ سب لوگ میرے سر کے تاج ہیں میرے سر کے تاج ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں اتا فرمائے درشت پلاک ورش کا زینہ بنا دیا بولو یا حسین یا حسین درشت بلا کے شکزینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفی کا مدینہ ناوے تکبیر ناوے تکبیر ناوے رسالہ ناوے رسالہ خیزانینہ بن حسین خیزانینہ بن عسوندین حسلك على حضرت حسلك على حضرت ناوے تکبیر ناوے رسالہ ناوے رسالہ ناوے رسالہ درشت بلا کے شکزینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفا کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفا کا مدینہ بنا دیا بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہر ذر کو ہر ذر کو نجف کا نگینہ بنا دیا بولو یا حسین یا حسین یا حسین سب بولو پھدنے کس کا آج دیا بولو یا حسین ہر ذر کو نجف کا نگینہ بنا دیا بولو یا حسین لا حسین لا حسین بولو یا حسین یا حسین بولو یا حسین مرنے کو جینا بنا دیا آرے تکبیر آرے تکبیر آج دارے کرپلا آج شاہے کرپلا اے زانے امام حسین اللہ امام حسین سرے کو نچے سے لگینا بنا دیا تم نے حسین آقا حسین تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تم نے حسین اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکا يا رسول اللہ سید الشہداء نبی کا نباس امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ پانچ شابان رمضان المبارک سے پہلا مہینہ اس کا نام شابان ہوتا ہے اس کی پانچ تاریخ کو چار ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پاک پیدا ہوتے ہیں سید سید امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ پانچ شابان اور چار ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے آپ کی امی جان کلام سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اپا جان کلام سید اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سید سید فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی آٹھ بیبیاں اور بھی دو جاتی ہیں انہوں بیبیوں سے حضرت علی کی پتیس اولادیں پیدا ہوتی ہیں پندرہ کر کے سترہ لڑکیاں مگر سید فاطمہ تو سارا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکمِ پاک سے چھے اولادیں پیدا ہوتی ہیں تین بیٹے تین بیٹیاں ایک بیٹے کا نام حضرتِ امام حسن اور ایک بیٹے کا نام حضرتِ امام حسن حسینِ امام محسن اور ایک بیٹی کا نام حضرتِ رقیہ ایک بیٹے کا نام حضرتِ زینب اور ایک بیٹے کا نام حضرتِ امِ کنسو سمانِ اللہ ایک بیٹے کیا ساتھ میں دل نام حسین رکھا عقیقہ بھی کیا اللہ حسن حسین کا دونوں بچے آگے حسن حسین کو چھونا باہ بیٹے کیا تو تمہاری ماں اب عبادت کرنے چلی کیا کہنا ہے سمانِ اللہ ساتھ میں اگر سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی ہے اور تم حضرتِ علی سے محبت کرتے ہو حسن حسین سے محبت کرتے ہو پیارو محبت اس چیز کا نام ہے کہ جو ان کی ادا ہو اسی ادا کو اپنا ہو ادا کیا ہے میرے حسین نے نماز نہیں چھوڑی میرے حسن نے نماز نہیں چھوڑی علی نے نماز نہیں چھوڑی فاطمہ نے نماز نہیں چھوڑی تو ان کے چانے والے کو بھی نماز نہیں چھوڑی چاہیے سیدہ فاطمہ نے نیت باندھی اب بچوں کی عادت ہوتی ہے چھوڑے چھوڑے بچوں کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاتے ہیں حسن حسین نے آپس میں ایک دوسرے کہاں ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد بھائیا چلو باہر کو چلو دونوں بھائی چل دیئے ایک فرشتہ نے دیکھا وہ شہزادے چلے جن کو نبی کانگوں پہ پٹھا کر دیتے وہ دونوں شہزادے چلے جن کو نبی گود میں لے گے کپڑا ٹھک ہے صحابہ سے پوچھتے تھے بتاؤ کون ہے ارے وہ شہزادے چلے نبی سجدے میں ہو حسین پیپ پہ ہو نبی سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے حسین پاک ازل پاک پر سے چلے فرشتہ پیچھے پیچھے چلو اللہ اللہ دونوں بچے جا رہے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں فرشتہ پیچھے پیچھے چلو ادھر ماں نماز پڑھ رہی ہے ماں کو پتہ ہوں نہیں میرے لان کہوں دونوں بچے چلے مدینے سے باہر نکلے جیسے ہی باہر پہنچے ہیں وہاں کی ریت گرم تھی جیسے ہی ریت گرم تھی فرشتے نے پر بچھانا شروع کر دیا حسین کا پاؤں رکھا فرشتے کے پر پہ حسین کا پاؤں رکھا فرشتے کے پر پہ اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے ہیں حسین کو جب باہر نکلے دھوپ لگ لے لگی دھوپ لگ لے لگی فرشتے نے ایک پر سے چھتری لگا لی جیسے ہی فرشتے چل لگے حسین کی محبت دیکھو تمہارے دل میں بھی محبت ہے خوش قسمت ہو تم نے اپنے بچوں کو چھوڑا گھر بار کو چھوڑا یہاں پہ حسین کی محبت میں نہ چل رہے ہو کسی کی شادی نہیں ولی ماں نہیں عقیقہ نہیں خالص نبی کے بچوں کی محبت ہے اللہ اللہ حسین چل لگے حسین چل لے فرشتہ پر لگا ایک پر آگے پھر بھی حسین کو پسینہ آگیا جیسے ہی پسینہ آیا فرشتہ پر سے ہوا کرنے لگا ایک پر سے ہوا کر رہا ہے ایک پر نیچے بچا رہا ہے ایک پر اوپر لگا اپر آئے فرشتہ جا رہا ہے حسین حسین چلتے چلتے بہتے ہیں بھئیاں تھک گئے بیٹھ جاؤ دونوں بھئیاں بیٹھے ہیں فرشتہ لگ پر پہلی دا لیا جھدری لگا لی ہوا کرنے لگا دونوں بچے سو گئے فرشتہ خدمت کر رہا ہے اللہ اللہ ادھر ماں کی نماز پوری ہو گئی ماں گھر میں نماز پوری ہو گئی ماں نے آواز دی اینل خسن بل خسین اینل خسین تالی علیہ دونوں حسن حسین کا میرے بچے کا میرے پاس آ جاؤ ماں کی نماز پوری ہوئی ماں نے چومنے کو بھلایا سینے سے لگانے کو بھلایا ماں نے پیار کرنے کو بھلایا حسن آ جاؤ حسین آ جاؤ دونوں بچے گھر میں ہیں ہی نہیں تو آئے کہاں سے ماں نے پیارا آواز دیری میرے شہزادو آ جاؤ اللہ اللہ بچے نہیں آئے فاطمہ گھبرا گئی مسلح اٹھایا سمیت کے رکھ دیا گھر میں دیکھا دونوں بچے نہیں ہیں فاطمہ پریشان ہے مولا میرے بچے کہاں گئے ابھی تو تھے ابھی کہاں گئے کیا کوئی اٹھا کے لے گیا میرے بچوں کو کون لے گیا ماں کا دل رحم ہوتا ہے ماں بہتی پیار کرتی ہے اللہ اللہ دونوں بچے گھر میں ہیں فاطمہ پریشان ہے اتنے میں علی بھی آ گئے فاطمہ میں علی کا ہاتھ پکڑا کہاں میرے سرداد میرے شوہر نامدار میرے دل کی بھندک میرے دل کے سکول و قرار اور جین علی اے علی ذرا علی میرے بچے پتانی کہاں گئے میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی دو دو بچے تھے لیکن دعا کے بہت اچھے نہیں ہیں علی بولے فاطمہ پریشان مت ہو یہی کئی ہوگے مدینے کی گلیوں میں ہوں گے میں پونڈ لاؤں گا فاطمہ بولی میرے علی میرے علی میرے علی میرے دل خبر آرہ با ہے جلدی چلے جاؤ میرے بچوں کو لے ہو بتانی کس حال میں ہو فاطمہ ماں ماں کر میں انتظار کر لگی ہے علی چلے گئے گلیوں میں ڈھونڈ رہے حسن حسین نہیں ہے وہ تو چلنے لکل گئے علی اس گلی میں گئے حسن حسین نہیں ملے دوسری میں گئے نہیں ملے کوئی ملا علی کیا کر رہے ہو کا بچوں کو ڈھونڈ رہا ہو بتانی کس چلے گئے اللہ اللہ گھن تو آؤ تلاشنے کے بعد علی واپس آگئے فاطمہ دورتی ہوئی علی کے پاس آگئی علی میرے شہزاب کون ذرا بتاؤ کون میرے بچے بتاؤ کالی کیا ہوا علی نے سر چھکا لیا کہنے لگے فاطمہ مجھے نہیں ملے مدینے کی گلی گلی ڈھونڈ لی گلی گلی تلاشنی چپا چپا چھان لیا مجھے بچے نہیں ملے فائد ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے مالا مدینے میں بچے نہیں تو کہاں چلے گئے اتنے میں میرے نبی آگئے محمد الرسول اللہ آگئے ہم سب کے آقا آگئے سورے سورے پیارے پیارے مرالے آقا آگئے میرے نبی نے بیبی کو رو دے ہوئے دیکھا فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو نبی کو نبی نے دیکھا آج میری بیبی پریشان علی بی پریشان نبی نے آواز دی بیٹی فاطمہ کیا بات ہے فاطمہ نے دیکھا میرے اببا جان آگئے فاطمہ دوری آئی اببا کے گردن میں ہاتھ ڈالا لٹک گئی سینے پہ سر لکھ کے رونے لگی اببا جان میرے دونوں بچے نہیں ہیں میں بے قرار ہوں اے میرے اببا میں پریشان ہوں دونوں بچے نہیں ہیں کہاں چلے گئے ہیں میرے نبی سر پہ ہاتھ پہ رہے ہیں میری بیبی چھپ جاں میرے لال چھپ جاں آنسو مت لکا لے ورمہ تیرا باپ پی رو دے گا نعرے پدیو درابلندہ واسے نعرے قدراتے نعرے پدیو نعرے رسانہ فیضانے آیا حلیہ جشنے شہدائے کربلا کانفرے حضرت علامہ سید مقیب الرحمان صاحب کبلا نعرے تکبیر نعرے رسالہ اللہ اللہ فاطمہ کی آنکھوں میں آسو رو کے کہنے لگی لبا جانا میرے بچے مجھے لا دو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے نبی بولے اللہ 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 نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے کہ دو پیارے محبوب آنکھوں میں آسو نہ لاؤ آپ کے نواسیں فلا جنگل میں ہیں فرشتہ خدمت کر لگا حضرت جبریل آگئے دروازے پہ کھڑے اجازت مانگ رہے کیونکہ اہل بیت کے گھر جبریل بھی بے اجازت آتے نہیں تب ہی تو استاد زمن بولے بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں پیار سے بولو اللہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں قدر شام اہل پہ ہے اور قدر والے جانتے ہیں عزو شرف اہل پہ ہے اللہ اللہ حضرت جبریل کو اجازت لگئی حضرت جبریل آگئے کہنے لگے آقا 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 آپ کے دونوں نبھا سے فلا جنگل میں ایک فرشتے کی حفاظت میں لیتے ہوئے سو رہے اللہ اللہ جب اتنا سنا میرے نبی بولے چلو علی بھی چلے نبی بھی چلے جبریل بھی چلے دینوں چلتے چلے جاں لگے ہیں یہاں پہ تم یہ دیکھنا اس فرشتے کی محبت تم تو انساناں تم نے حسین کی محبت میں یہ آباد کیا دیکوریشن ڈائٹن اتنے علماء کو بلایا نبی کی دعا تمہارے لئے ہوگی میں حدیث سنا ہوں گا اللہ اللہ سنو حضرت جبریل بھی چلے میرے نبی بھی چلے علی بھی چلے دینوں چلتے چلے جاں رہے ہیں جب جنگل میں جاں کر کے دیکھا دونوں بچے سو رہے ہیں پرشتہ پر بھی چھاوے چھاتا پر سے لگاوے ایک پر سے ہوا چلنا آوے علی نے دیکھا نبی نے دیکھا بچوں کو اٹھا لیا بھر لے کے آگے فاطمہ نے بچوں کا چپتہ پیار کیا آقا میرے بچے پریشان دنوتے کا ایک پرشتہ محبت میں خدمت کر رہا تھا تو فاطمہ نے کہا آقا میرے نباسوں سے محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا آتا کر دے نانا کیا دیں گے ہم میرے نبی نے دونوں ہاتھ پا دیئے اور دعا کر دے نانا کیا اللہ ہم انی احبہ ہمارا اے اللہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فاہ حبہ ہمارا اور اے اللہ قیامت تک جو بھی میرے نباسوں سے محبت کرے گا مولا را تو ان سے بھی محبت کرتے رہنا اللہ صلی اللہ جنبہ دارے تکیر دارے رسالت دارے کرپلا آج شاہ کرپا خیزان امام حسین اولاد امام حسین حق خطابت سبحان اللہ اب بتائیے آپ کو کتنا خوش قسمت میرے نبیر دعا کر رہے ہیں فاطمہ اور علی و جبریل آمین کہ رہے ہیں تو دعا رد ہو سکتی ہے کہ اللہم انی احبہما فاہبہما 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 یعبہما اور تم لوگ کتنا خوش قسمت ایک تو حدیث دیئے اللہ 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 علیہ وسلم ماتا مستقمل الایمان جو نبی کی اولاد سے جو نبی کے شہزادوں سے کربلا والوں سے محبت کرتا ہوا مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا اصبار اللہ